اگر آپ کہیں گے کہ یہ چیز نہیں سمجھا رہی تو پھر میں آپ کو سمجھا ابھی تو ابتدا ہے نا ابھی پہلا سبق ہے بھائی یہ سلب خارج الوزن جید الوزن نمنی ممتلی یہ بہت مشکل نساب ہے آپ اس کو پڑھنے کے لیے چھے نفسیں پڑھنے کے لیے یہ چند دیوانیں بیٹھے ہیں باقی لوگ اپی گھروں میں آرام کر رہے ہیں جی تو بہرحال یہ چھے پہلے سیکھ لیں پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو پھر وہ نم لی ممتلی جید الوزن خارج الوزن نم لی وزالی وہ ساری آپ یاد کرتے رہنا پھر اس سے آپ کو وہ یاد ہو جائے گی بلکل ہوں گی بلکل ہوں گی بلکل ہوں گی اچھا جی ایک چھوٹا سا سوال ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ مرد کی دائیں ہاتھ کی نفس چیک کرنی ہے اور ان کی بائیں ہاتھ کی چیک کرنی ہے آیا کہ دولوں کی آپ دائیں ہاتھ سے ہی چیک کریں گے ٹھیک ہے سوال جی سوال آپ کا دیکھیں جی میں نے اگر اپنی نبض چیک کرنی ہے میں نے اپنی نبض چیک کرنی ہے تو میں نے یوں چیک کرنی ہے ادھر یہ ہڈی کا جو سلسلہ ہے یہ کسی وقت رکاوٹ کا سبب بنتا ہے باہر سے چیک کرنی ہے ہے اور اگر ادھر والی نبض چیک کرنی ہے تو آپ نے اس سا سا چیک کرنی ہے she'll rồi разр rail roll عمر عورت کے نبض آپ نے چیک کرنی ہے تو اس ہاتھ سے چیک کرنے مرد کی چیک کرنی ہے آپ سے چیک کرنی ہے کسا ایسا باہر سے ہاتھ دا ہے بات سمجھ آئی ہے بات سمجھ آئی ہے بیٹھے ہی سی لی ہے آپ اپنا ہاتھ رکھیں کیسے رکھنا چاہتے ہیں اپنی نبض آپ چیک کریں بس ٹھیک ہے اور ادھر والے ہاتھ کی نبض چیک کرنے کے لیے بس بات سمجھ آگئی بایا آپ کی دائیں آپ سے چیک کریں یہ شکل پر کیا ہاں چلیں یوں کہ جیسے آپ نے کیا ایسے ہی چیک ہوگی اتجربہ ہے اپنے ہم نے بعض رائیڈ آتنا دو میں چیک کر دے صحت کی چھے نبضیں پڑی ہیں نظریہ کے مطابق بچے کی عمر جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی نبض ہے اسحابی ہوتی اور جوانی میں ایک انسان کی مرب کی ازلاتی گھتی نبض ہوتی ہے یہ مرض کا لفظ بیچ میں آپ نے شامل کرنے کی ہے نہیں سیت کے لفظ اور عورت کی سیت کی نبض جو ہے وہ گھتی ازلاتی ہے اور اصل جو میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو بدانا چاہتا ہوں اس کے تو صرف چھے ہی سبق ہیں کرنے شویل ہی dur ما سپتا اور ببین موسیقی